السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک خاص غیظہ جسے تلبینہ کہا جاتا ہے اس کے فائدے اور اس کے بنانے کا طریقہ بتانا مقصد ہے تلبینہ اگرچہ پہلے جو کا بنایا جاتا تھا جسے دلیہ بھی عرف عام میں کہہ دیا جاتا ہے مگر آج کل بہت سارے حضرات نے اس تلبینے کو تیار کیا ہوا ہے اور ان کے یہاں یہ ریڈی میٹ ملتا ہے یہ تلبینہ آپ دیکھ لیجئے ہمارے دوست ہیں مولانا محمد امجد رحمانی تو اس پہ نمبر وغیرہ ایڈرس وغیرہ بھی لکھا ہوا ہے تو انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے تو یہ بنا بنایا ہوا ہے حدیث میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ تمام چیزیں اس میں ڈال کر کے اور اس کے علاوہ مزید اس کے اندر ڈرائی فروڈ جیسے بادام ہے کاجو ہے منقع ہے اور اس طرح کی بہت سارے مقوی غزائیں یعنی وہ تمام غزائیں کہ جو طاقت دیتی ہیں فائدہ کرتی ہیں وہ تمام غزائیں اس کے اندر ہیں اور اس پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ سنت بھی ہے اور دوا بھی ہے کیا ہے سنت بھی ہے علاج بھی ہے اور دوا بھی ہے تو یہ بہت اچھا ہے یہ تلبینہ آج کل ریڈی میٹ اس طرح سے آپ کو مل جاتا ہے اگر آپ لیں گے اور فون وغیرہ پر اگر رابطہ کر کے آپ مانگوانا چاہیں گے تو وہ بھی آپ مانگوانا لیجئے گا یہ کونٹیکٹ نمبر آپ یہاں دیکھ لیجئے گا میں کونٹیکٹ نمبر آپ کو ڈال دیتا ہوں آپ کو جتنی بھی مقدار میں چاہیے گا وہ آپ فون کر کے آرڈر پر پورے ہندوستان میں کہیں بھی مانگوانا سکتے ہیں بہرحال یہ تلبینہ آج کل بنا بنایا ملتا ہے اور تلبینہ یہ وہ غزہ ہے کہ جس کا ذکر حدیث میں ملتا ہے ایک دو حدیثیں نہیں ہیں بلکہ کئی سارے حدیثیں ہیں تلبینہ کا ذکر اور فائدہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیمار کے دل سے غم کو اور کمزوری کو اس طریقے سے ختم کر دیتا ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے چہرے کو دھو کر کے گندگی اور غلازت دور کر دیتا ہے اس طریقے سے ایک روایت میں ہے ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو حکم ہوتا کہ اس کے لئے تلبینہ تیار کرو اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں فرماتی ہیں کہ تلبینہ یہ اگرچہ بیمار کو ناپسند ہوتا ہے کھاتا نہیں ہے یہ جو ہے یہ تو پسند آئے گا لیکن وہ صرف جو کا ہوا کرتا تھا تو فیکہ فیکہ لگتا تھا زیادہ مزا نہیں آتا تھا اس کے اندر اتنے سارے ڈرائی فروٹ اتنی ساری چیزیں اس کے اندر ڈال دی گئی ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہر حال میں پسند آئے گا تو اما عائشہ کی روایت یہ ہے کہ اگرچہ یہ بیمار کو ناپسند ہے مگر اس کے لئے بے حد مفید ہے ایک حدیث میں ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ جبریل بہت تھک جاتا ہوں دن بھر کے کامکاج مسروفیات سے بہت تھک جاتا ہوں کیا کروں جبریل نے ارز کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلبینہ آپ استعمال کیا کریں کیا استعمال کریں تلبینہ استعمال کیا کریں ظاہر ہے کہ جبریل نے اپنی طرف سے تو بتایا نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے تو گویا تلبینے کو استعمال کرنے کا حکم من جانب اللہ دیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت زیادہ استعمال کیا کرتے تھے بیماروں کو غمزدہ لوگوں کو کھانے کا مشورہ دیا کرتے تھے جیسا کہ حدیث کے حوالے سے میں نے ارض کیا ہے تلبینہ سنت بھی ہے تلبینہ کے تقریباً بیس فائدے ہم آپ کو بتائیں گے تقریباً بیس فائدے اس کے ایسے ہیں جو تلبینہ کے ہیں اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ علاج بھی ہے سنت بھی ہے دوا بھی ہے اور دعا بھی ہے تو بہت سارے فائدے ہیں اس کے تو چلیے پہلے آپ کو تلبینہ اس کے فائدے کیا ہیں وہ بتا دیتے ہیں پھر تیار کیسے کرنا ہے بنانا کیسے ہے وہ بتا دیتے ہیں تو اس کو جو بیس فائدے ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں نمبر ایک غم یعنی ڈپریشن کو دور کرتا ہے نمبر دو مایوسی کا علاج ہے نمبر تین کمردرد کا بہترین علاج ہے نمبر چار خون میں ہیمیگلوبن کی شدید کمی کو پوری کرتا ہے خون اگر کسی کا کم ہے تو وہ بھی اس کو استعمال کرے اگر کسی کو حافظے کی بیماری ہے کمزوری ہے اس کو بھی یہ دور کرتا ہے نمبر چھے اگر کسی کو بھوک نہیں لگتی ہے تو بھوک کی کمی کو بھی ختم کرتا ہے نمبر ساتھ وزن اگر کسی کا کم ہے تو وزن کے اندر بھی یہ فائدہ دیتا ہے نمبر ساتھ کولیسٹرول کی زیادتی کو ختم کرتا ہے جس کے آج کل بہت سارے مریض ہوتے ہیں اور عموما یہ بیماری لوگوں کو ہوتی ہے اور ایسے ہی ڈائیوٹیز کے جو مریض ہیں ان کے جو شگر کا جو لیول ہے اس کو بھی یہ مینٹین کر کے رکھتا ہے نمبر دس دل کے مریضوں کی شفایابی میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے جن کو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں ٹیک کی بیماریاں ہو گھبراہٹ کی ہو یا دوسری کوئی بھی بیماری ہو نمبر یارہ قبض کا بہترین علاج ہے جو آج کل ہر کسی کو گیس کی بیماری ہے نمبر بارہ آتوں کی اتڑیوں کے اگر کسی کو تکلیف ہے تو وہ تکلیف بھی یہ دور کرتا ہے اور نمبر تیرہ میعدے کے اندر اگر ورم ہے تو اس ورم کو بھی یہ ختم کرتا ہے نمبر چودہ السر کے جو مریض ہیں ان کے لیے آسمانی علاجیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جیبریل امین کے ذریعے سے بتایا گیا ہے السر کے مریضوں کے لیے نمبر پندرہ کینسر کو ختم کرنے میں مفید ہے جیہاں ناظرین یہ تجربہ ہے کہ جنہوں نے یہ استعمال کیا کہ انسر کے مریض تھے اس کا ایک مہینہ ڈیڑھ مہینے استعمال سے ان کو بہت فائدہ ہوا ہے نمبر سولہ قوت مدافعت میں بے پناہ اضافہ کرائیں طاقت کے اندر آپ کی اضافہ ہوتا ہے خاص کر کے جو ہم بستری کے وقت میں مردانی کی جو قوت اس میں یہ بڑا اضافہ کرتا ہے نمبر سترہ ہر قسم کی جسمالی کمزوری کا علاج ہے آپ کو کسی بھی اعتبار سے کمزوری ہو درد ہو وغیرہ وغیرہ کچھ بھی ہو تو ہر کمزوری کو یہ دور کرتا ہے نمبر اٹھارہ ذہنی اور دماغی امراض میں فائدہ دیتا ہے کسی کا ذہن کمزور ہے وسوسے آتے ہیں دوسری چیزیں ہیں تو ذہنی دماغی جو بھی کمزوریاں ہوں گی انشاءاللہ یہ اس میں مفید ثابت ہوگا نمبر انیس جگر کے جو بھی امراض ہیں ان میں بھی مفید ثابت ہوتا ہے اور نمبر بیس اعصابی امراض کا بہترین علاج جیسے کسی کو لقوہ مار گیا ہے فالج مار گیا ہے یا اور کوئی دوسری بیماری ہے تو ان سب کے اندر بھی یہ بہت کامیاب ہوتا ہے بیس ہو گئے ہیں نمبر اکیس بھی سن لیجئے کہ وسوسے اگر کسی کو آنے کی بیماری ہے انشاءاللہ وہ بھی اس کو استعمال کرے گا تو اس کو بھی فائدہ ہوگا اور نمبر بائیس آخری ہر قسم کی تشویش ٹینشن کو دور کرنے میں یہ مدد کرتا ہے تو یہ اس کے بیس نہیں بلکہ بائیس فائدے ہیں کہ جو اس کو استعمال کرنے سے تلبینہ کو استعمال کرنے سے بیس فائدے حاصل ہوتے ہیں اور ان میں سے کچھ تو حدیث میں مذکور ہیں اور کچھ تجربے سے ثابت ہیں تو اس لیے تلبینے کا آپ استعمال کریں اگر روزہ نہ اس کے استعمال آپ اپنی ڈائیٹ کے اندر رکھ لیں خوراک کے اندر رکھ لیں یعنی ایک وقت آپ کھانا نہ کھائیں بلکہ صرف تلبینہ استعمال کریں صرف تلبینہ بنا کر کے کھائیں ایک وقت کھانا نہ کھائیں انشاءاللہ اس کے یہ سارے فائدے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے چونکہ ابھی اس سے واسطہ پڑا ہے اور ہمارے گھر میں اہلیہ بیمار ہو گئی تھی تو ان کو یہ کھلائے جا رہا ہے ماشاءاللہ تو اس کا بہت فائدہ نظر آ رہا ہے تو اس لیے کہ جب ہم کو خود کو تجربہ ہوا ہے اس لیے ویڈیو ریکوڈ کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی اس کا تجربہ ہو اور آپ بھی اس سے نفع اٹھائیں اور فائدہ اٹھائیں تو بہت ہی مجرب ہے کامیاب ہے فائدہ مند ہے چونکہ حدیث میں مذکور ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے نافع ہونے میں اور فائدہ مند ہونے میں کیا شکو شبہ ہو سکتا ہے تو یہ تلبینہ ہے سنت بھی ہے علاج بھی ہے دواء بھی ہے اور آپ اس کو اپنے استعمال میں لے کر کے آئیں بہتر ہے کہ صبح کے وقت نیہار مو یعنی خالی پیٹ استعمال کیا جائے صبح کے وقت میں یا تو پھر شام کا ایک وقت آپ رکھ لیں شام میں کھانا نہ کھائیں صرف یہ کھائیں اور یہ کھا کر کے آپ سو جائیں یاد رکھیں میں نے جو اس کا ویسے تو آپ گھر میں بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں جو کو آپ اچھے طریقے سے پانی کے اندر بویل کر لیں اور جب کھیر جیسا ہو جائے تو مٹھاس کے لئے اس میں شہد ڈال لیں حدیث میں تو اسی کا ذکر ہے لیکن آج کل اس کے اندر یہ ہمارے دوست ہیں مرنمجد رحمانی اور انہوں نے باقاد ہے یہ ڈبا بنایا ہوا ہے کیمت تو انہیں کو پتا ہے میرے لئے تو حدیعہ ہے ان کی طرف سے تو کہہ لیجئے اس میں انہوں نے استعمال کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کیسے اس کو استعمال کرنا ہے بہت سارے ڈرائی فروٹ اس کے اندر ڈالے ہوئے ہیں ملائے ہوئے ہیں تو اس کو اگر آپ صرف آپ استعمال کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اس کو استعمال کرنے کے انشاءاللہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ منگوالیجئے دودھ میں ڈال کر پکا لیجئے انشاءاللہ یہ تمام طاقت اور غزائیں سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں اور انشاءاللہ یہ ہی آپ کو نفع دے گا تو یہ تلبینہ ہے اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے آخر میں آپ کو بتا دوں استعمال کا طریقہ کہ آپ ڈیڑھ چمچ ایک یا ڈیڑھ چمچ تلبینے کی لیں اور ایک گلاس دودھ بڑے والا جو گلاس ہوتا ہے پانی پینے کا وہ ایک گلاس دودھ لے لیں اور ایک یا ڈیڑھ چمچ تلبینے کی لے لیں پہلے پانی دودھ میں اس کو گھول لیں اچھے طریقے سے آنچ پہ نہ چڑھائیں چولے پہ نہ چڑھائیں بلکہ پہلے پانی دودھ میں اس کو مکس کر لیں جب اچھے طریقے سے مکس ہو جائے پھر اس کو گیس کے اوپر چولے کے اوپر چڑھا کر کے رکھ دیں اس طریقے سے اور تقریباً پندرہ منٹ تک اس کو ہلکی آنچ پہ گرم ہونے دیں اور اس کے اندر چمچ چلاتے رہیں جب وہ کھیر کی طرح بن جائے گاڑھا ہو جائے وہ دودھ کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے حل ہو جائے جذب ہو جائے جب کھیر کی طرح بن جائے گاڑھا ہو جائے پندرہ سے بیس منٹ کے اندر حل کی آنچ پہ اس کو اتار لیں اور اگر آپ کو میوٹہ کم لگ رہا ہے تو تھوڑا ایک چمبر ڈیٹھ چمبر شہر ڈال لیں اور اچھے طریقے سے مکس کر کے پھر آپ اس کو کھائیں یہ اس کے استعمال کا طریقہ ہے بنانے کا طریقہ ہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس یہ ڈبا آپ منگا لیجئے گا اور دودھ میں جس طریقے سے میں نے بتایا اس طریقے سے مکس کر کے گرم کر کے بنا کر کے آپ کھائیے گا انشاءاللہ اس کے فائدے آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے تو یہ ہے تلبینہ جس کا ذکر حدیث میں ہے آپ یوٹیوب پہ اگر سرچ کریں گے ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں آپ کو ویڈیوز ملیں گی جن میں تلبینے کے فائدے آپ کو بتائے گئے ہیں چونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی غزہ ہے اور عمل ہے اور طریقہ ہے اس لئے یہ فائدے سے خالی نہیں ہے بے شمار فائدے ہیں بائیس تو ہم نے بھی آپ کو بتائے ہیں اس لئے تلبینہ ضرور استعمال کیجئے اپنی ڈائیٹ اپنے خوراک میں اس کو رکھئے انشاءاللہ بہت سارے امراض سے روحانی امراض ہے جسمانی امراض ہے ہر قسم کے امراض سے انشاءاللہ یہ آپ کو مولانا مجد کے ذریعے سے تو کونٹیکٹ نمبر ہے تو وہ فون کر کے بھی مانگا سکتے ہیں اور جو ایڈرس ہے اگر آپ ایڈرس پہ پہنچ جائیں تو اس کے ذریعے بھی آپ مانگا سکتے ہیں پورے ہندوستان میں کہیں بھی آپ کو جتنی بھی مقدار میں چاہیے ماشاءاللہ یہ ہمارے انساتھی کا یہ تلبینہ امریکہ تک کے جا رہا ہے جی ہاں یہ امریکہ تک کے جا رہا ہے بیس باکس چوبیس باکس ملک تین درجن چار چار درجن اس طریقے سے دوسرے ملکوں میں بھی یہ جا رہا ہے ماشاءاللہ تو اتنا مفید ہے یہ چونکہ انہوں نے بڑی محنت سے خود ہی بنایا ہوا ہے کسی کمپنی سے نہیں بلکہ ہمارے مولانا ساتھی ہیں مولانا امجد ہیں ایک دو کتابوں میں بھی ملکے ہم نے ساتھ میں کام کیا ہے ان کے تو یہ مولانا خود اس کو بناتے ہیں خود تیار کرتے ہیں اس کو اپنے یہاں اور ساری چیزوں سے اچھے طریقے سے بہترین طریقے سے اس کو تیار کرتے ہیں ماشاءاللہ دوسرے ملکوں میں بھی جا رہا ہے فائدہ ہو رہا ہے تو ابھی ہمارے گھر میں اہلیا بیمار ہوئے تو ان کے لئے ہم لے کر کیا تھے تو بڑا فائدہ بن نظر آیا تو میں سوچا کہ ایک ویڈیو ریکارڈ کر دوں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں تو آپ کے حلقے میں کوئی اگر شخص ہو جو بناتا ہو اچھا بناتا ہو آپ اس سے لے لیں ان سے منگوا نہ ہو تو آپ ان سے منگوا لیں فون کر کے کال کر کے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ یہ منگوا سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اللہ سب کو اچھی صحت دے شفا دے اور شفاہ کاملہ عاجلہ دائمہ مستمیلہ نصیب فرمائے آمین سمم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مستمیلہ